بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی آئی ہوپ کے تمام بچوں کو ایڈمیشنز مل گئے ہوں گے اور جتنے بھی پرابلمز تھے آئی ہوپ کہ آپ سب کے کلیر ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ پانچ اگست سے کلاسز جوائن کریں گے اور اگر کوئی بچہ رہ بھی گیا ہے تو ابھی بھی وہ کالجز جائے اور جا کر معلومات کرے تاکہ وہ ٹائم سے پہلے اپنے جو ہے ان چیزوں کو کلیر کروالو پانچ اگست سے پہلے چار اگست کو تو ویسے کالجز نے بلوایا ہوئے لیکن وہ بچے جائیں گے وہ چار اگست کو جن کے پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب اور ان کے ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے تو پہلے سے کالجز چلا جائے تاکہ اگر ایک دو دن لگتے ہیں تو وہ اپنا کام کروا سکے اچھا یہ جو ہے انٹرسال بورڈ آفیس کی جانب سے جو بی آئی کیے ہیں ڈی جی جو ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ ہیں ان کی جانب سے یہ پریس ریلیز آئی ہے کہ انٹرسال اول میں داخلوں کی فیرس جاری کر دی گئی ہے نومی کی بنیاد پر طلبہ کو گھر کے قریب کالجز میں داخلہ دیا ہے پروفیسر شادہ پری انجینرنگ میں 12,369 لڑکوں اور 5,376 لڑکیوں نے داخلے لیے راشد احمد کمپیٹر سائنس میں اتنوں نے لیے ہیں 11,174 لڑکے ہیں اور کمپیٹر سائنس میں لڑکے ہیں جبکہ 6,607 ہیں اب ڈیٹیل یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت سندھ میں ایک میں کالجز ایڈوکیشن نے نائن زون سسٹم کے مطابق گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کی فیرس جاری کر دی تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کے احکام پر سیکیٹری کالجز ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ احمد بخش ناریجو کی زیرے نگرانی چیئرمن سندھ الیکٹرونک سینٹرلائز کالج ایڈمیشن پروگرام دوہزارتائیس ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر شاداب حسین نے فسٹر میں داخلوں کی فیرس جاری کر دی ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر شاداب حسین کے مطابق نوی کی بنیاد پر زون سسٹم کے مطابق طلبہ کو گھر کے قریب کالجز میں داخلہ دیا گیا ہے جس بچے نے اپنے گھر کے قریب والے زون کا انتخاب کیے گا وہی میرٹ کے مطابق اس کا داخلہ ہوگا ڈپٹی سیکریٹی راشد احمد خوصو نے تفصیل بتاتے ہوگا کہ 93,000 درخواستیں محصول ہوئی تھی جس کے مطابق اس سال پری انجینرنگ میں 12,369 بوائز ہیں جبکہ گرلز ہیں 5,376 اور پری میڈیکل میں جو ہیں بوائز 5,287 ہے جبکہ گرلز 19,153 یعنی پری میڈیکل میں بچیوں نے تقریباً 20,000 بچی ہیں بھائی اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں بوائز 11,174 اور جبکہ گرلز 6,607 ہیں کمپیوٹر سائنس میں 9,507 جبکہ گرلز بھی تقریباً 9,126 ہیں آرٹس چونکہ گرلز کا شبہ ہوتا ہے جس لیے اس میں بوائز صرف 6,66 ہیں جبکہ گرلز 4,327 ہیں اور ہوم اکنومکس وائد کالج میں 262 داخلے ہوئے اچھا اب بچوں نے داخلہ فارم میں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آن لائن ان بچوں کو تحصیح کے لیے بھیج دئیے گئے وہ اپنے فارم میں جیسے ہی تحصیح کریں گے ان کا فوری داخلہ کر دیا جائے یہ داخلے اس سال کی نئی پالیسی کے مطابق کیے گئے ہیں راشد احمد خوصوں نے مزید بتایا کہ اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح طلبہ خود آن لائن کلیم کر سکتے ہیں داخلہ فارم پر فارم کیو آر کورڈ اور آخری تاریخ بھی موجود ہے اگر بچے فارم کو آخری تاریخ سے پہلے جمع نہیں کراتے تو ان کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا اس بار بچے کلیم صرف ایک بار کر سکتے ہیں یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بھی بتائی تھی لیکن پھر بھی کئی بچوں نے کلیم فارم اپنا ضائع کیا اور انہوں نے میں نے بھی کہا کہ دوسری بار فل کر دیں بھائی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا تو اللہ کرے گا کہ وہ ہو جائے گا لیکن چونکہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کلیم فارم صرف ایک بار ہی فل ہو سکتا تھا اب بھائی آپ سب لوگوں کو بیسٹ آف لکھے کالیج کی ایک نئی لائف ہے اسکول میں آپ نے ٹائم گزارا بچے بڑے خوش ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے اور کالیج لائف کے بارے میں وہ اپنی پریڈکشنز کر رہے ہیں خیالات بتا رہے ہیں کیسا ہوگا تو واقعی میں بھائی کالیج جس طرح اسکول کی لائف جو ہے وہ بھولائی نہیں جاتی اسی طرح کالیج کی لائف بھی بہت سنیری دور ہوتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں بچے جو ہیں اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کالیج کا یہ عمر ہوتی ہے کہ بہت انجوائے کرنے کو بھی ملتا ہے ماشاءاللہ لیکن اپنی سٹڈی کو برپور دھیان میں رکھیے گا اور بیسٹ آف لکھے بھائی اور کالیج کی لائف کو آپ انجوائے کریں اگر ابھی تک بھی کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کمیٹس میں ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ